اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بے بلکل ٹھیک ہے تو چلیے جی آج میں بنانے والی ہوں یہاں پہ مکس ویجیٹیبل ساکھ اور یہ جو ہے ساؤتھ انڈیا کی فیمیس پرک فاسٹ بول سکتے ہیں آپ یہ جاتا ہے پوری کے ساتھ اگر آپ چاہے تو آپ پراتھے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کو تو یہ سمپل سی ریسیپی ہے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ آئل ڈال لیا تھا اور اس میں آپ جو چاہے وہ مسالے ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے سرکلال مرچ حلدی نمک ادرک لیسن اور اس کے بعد آپ جب یہ ویجیٹیبل سارے ڈال دیں اس کو تھوڑا سا اچھی طریقے سے پکا لیں اور اس کے بعد اس میں شامل کریں کوکو نٹ یعنی ناریل کا تھوڑا سا پوڈر اور اس کو اچھی طریقے سے ہلائے پھر پانی شامل کر کے اس کو دمپے رکھ دیں تو یہ آپ کا تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں پوری کا آٹا بنا رہی تھی اور پوری کے آٹے کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ اس کو میں نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ سمیدہ اور وان کپ جو ہے گیاہوں کا آٹا اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل شامل کر دیا ہے تھوڑا سا نمک اور اس کے بعد اجوائن اجوائن آپ ضرور ڈالیں بہت تیسٹی ہوتا ہے اجوائن سے مجھے تو اجوائن بہت پسند آتا ہے مجھے پتہ نہیں آپ کو پسند آتا ہے یعنی لیکن آپ اجوائن ضرور ڈالیں اور یہاں پہ دیکھیں میری کری بھی ہو گئی تھی اور میں نے یہاں پہ آئل بھی پان میں رکھ لیا تھا پوریاں فرائی کرنے کے لیے اور میں اتنا ہی سائز بناتی ہوں میں زیادہ بڑھ کے نہیں بناتی سائز پوریاں کا اور میں زیادہ پتلے بھی نہیں رکھتی ہوں کیونکہ اگر آپ زیادہ پتلے رکھتے ہونا پوریاں تو وہ صحیح سے یعنی کرسپی ہو جاتے ہیں وہ سوفٹ اور یہ جو فلفی جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تو اسی لئے میں زیادہ پتلے نہیں رکھتی اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو اگر پوری آپ کو اچھی پھولی پھولی چاہیے فلفی چاہیے اور اچھی دونوں جگہ سے بھی اچھی فرائی ہوئی چاہیے تو آپ ہمیشہ آئل کا ضرور دھیان رکھیں آپ آئل اچھی طریقے سے گرم ہونا چاہیے اور جب یہ اچھی طریقے سے گرم ہوتا ہے تو جب آپ پوری اس میں دالیں تو تب ہی ایسی یہ جو پھولکے جو ہیں نا یہ فلفی بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ اس میں کبھی بھی یاد رکھیں کہ آپ میری ٹرک ضرور اگر جو بھی اجوائن نہیں دالتا ہے پوری میں تو اجوائن ضرور دالیں کیونکہ اجوائن سے وہ تیلز جب بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے اور بہت ہی تیسٹی یمی ہوتا ہے تو یہ میں تو اجوائن ہمیشہ دالتی ہوں اور اجوائن سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سردی کے دنوں میں یہ بناونا تو تھوڑا سا اجوائن گرم بھی رہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے سردی کے دنوں میں لیکن ہاں مجھے پتا ہے کہ پھر آپ کہوں گے کہ یہ ہیلتھی نہیں ہوتا ہے آئل کے ساتھ لیکن اٹلیسٹ یہ اچھا ہے کہ اگر آپ دوسری جگہ باہر آپ ہوتل میں وہاں جا کے کھاتے ہو تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ آئل کون سا یوز کرتے لیکن آپ یہاں پہ گھر میں اپنا جو ہے ساف ہائیجینیک والا آئل یوز کر رہے ہو آپ تو خیر وہاں پہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے لیکن میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں میرا کوئی الگ وی میں نہیں تھا بولنے کا مطلب تو برہر یہاں پہ بھی بہت یعنی آپ ونسین اوائل ایسا کھا لے سکتے ہو آپ ہمیشہ تو نہیں کھاتے ہو یہ پوری آئلی آئلی والی پوری یہ سارا کشنا لیکن ونسین اوائل اچھا لگتا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور اس کے علاوہ پوری کے ساتھ بہت سارے چیزیں جاتے ہیں تو پوری کے ساتھ آپ کھاری نارمل جو سامبر ہوتا ہے وہ بھی بنا کے کھا سکتے ہو یا نارمل ناریل کوکو نٹ کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ بھی کھا سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے ساگ بنایا ہے مکس ویجیٹیبل ساگ یہ ضرور ٹرائے کریں آپ بہتی تیسٹی یمی ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ فائنل لک ہے میں نے یہاں پہ ساتھ میں چٹنی بھی رکھتی تھی اور ساگ بھی تھا یہاں پہ اور اس کے ساتھ پوری so that's it آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں eat healthy live healthy and enjoy the life please do subscribe my channel and support me take care اللہ حافظ